اگر آپ جانا جاتے ہیں کہ میں نے یہ مزیدار سوپ کیسے ریڈی کیا تو پلیز میری ویڈیو کو انٹر کلاس میں دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب لائک کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دیئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیے جو چیزیں ہمیں سوپ بنانے کے لئے درکار ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں سب سے پہلے سوپ میں نے نکال لیا اور چیزیں ہوں گی ایک پیسٹ میں نے اپنے کیپیزیو کا کے لئے درکار ہے لسان ادر کا پیسٹ میں نے تقریباً 2 تیبل سپون لیا نمک میں نے 1.5 تی سپون لیا چلی گرلک سوٹ ہوں نے اپنے کیا کالی میریز شیر کرنا ہوں گے 2 تیبل سپون میں نے یہ تو کلی میریز شیر کروں گی تین میں نے سبز مرچے کاٹ کے رکھ لی ہیں اس میں یہ یوز کروں گی اس کے علاوہ سرکہ میں اس کے علاوہ گاجر ہم ایک مگ یوز کریں گے ایک مگ ہم بندگو بھی یوز کریں گے ایک مگ ہم شملا مرچ یوز کریں گے تین ہم انڈوں کی سفیدیاں یوز کریں گے اور ون ٹیبل سپون میں لیمن جوز اور تھی ٹیبل سپون کارن فلار یوز کروں گی تو میں نے چلے کو آن کر لیا اب اس میں میں نے 2 ٹیبل سپون آئل ڈال لوں گی یہ 2 ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل ڈال لیا اب ہم آئل جیس پہ تھوڑا سا گرم ہوگا اس میں ایڈ کر دوں گی میں ایڈر کلسن کا پیسٹ جو میں نے 2 ٹیبل سپون لیا یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اب ہم اسے اچھے سے کر لیں گے مکس ہم نے اسے تقریبا 30-40 سیکنڈ کے لیے کو سکوپ کرنا اور اس کے بعد ہم اس میں اپنی گرین چیل کو ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ایسے چار سیکنڈ ہو گیا میں نے گرین کیلئے اس میں ایڈ کر دیا سو مخلی پھلکو سے بنتا ہے آپ اس طرح سے چاہیں اسے بنا سکتے ہیں ہمارا لفتن بلکل ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بان لفتن بے ہم اسے چاہیں ہیڈ کر سکتے ہیں با فتن باپ ٹھیکٹ باپ ٹھیکٹ باپ ٹھیکٹ ببا ٹھیکٹ ہم سرپکے 3 سے 4 ملک کے لئے دی لیں گے آج ہم پھڑا سلو کر لیں گے بہت ہی زبردست کی سمجھے خوشبور آ رہی ہے دوسرے ہی ہے اب اس میں آج کر کے لئے زبردست ۔ ہم سپاہ کر دوں گے ہمیں سوپ کو بوائل کر لیں گے جب تک اس میں بابلز نہ آنا شروع ہو جائے چکن ہمارا دیکھیں بوائل ہو گیا اس میں بابلز نہ آنا شروع ہو گیا اب ہم اس میں اپنی ویجریبلز کو ایڈ کر دیں گے اس میں میں نے گاجر کو ایڈ کر دیا اس کے علاوہ مشن لامرش کو ایڈ کر دوں گی اور بند گوبی کو اس کے علاوہ مشن لامرش کو ایڈ کر دیں گے اس میں میں نے اپنی ویجریبلز کو ایڈ کر دیں گے اس میں میں نے اپنی ویجریبلز کو ایڈ کر دیں گے پہ望 انہوں کا آن س خو dur کر دیں گے پہنان سے آئخ منٹ کے لئے پہنان سے آئخ منٹ کے لئے پہنس آئخ منٹ کے لئے ہم نے اسے کور کر دیا اور اس کے بعد ہم اسے چیک کر لیں گے اور تب تک ہماری سبزیاں بھی بلکل ریڈی ہو جائیں گے اور پھر ہم باقی کے سپائس اس میں ایڈ کریں گے اب اس میں ہم اپنے سپائس ایڈ کر دیں گے یعنی کہ ہم سب سے پہلے اس میں نمک ٹالتے ہیں یہ نمک ہم نے جھلیا تھا اس میں اس کے بعد ہم نے اس میں کالی مرس ٹالنی ہے وینکر جلی ہے سرکا اس کے علاوہ میں نے اپنے دانا بھول گی تھی لیمن جیس بھی میں نے نکال کے رکھا ہوا تھا اور اس میں وان اینڈا ہاف ٹیبل سپون میں اس میں لیمن جیس بھی ایڈ کروں گی سویا ساس اس میں ڈالنا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون یہ دیکھ سکتے ہیں سویا ساس میں ڈال دیا چیلی ساس چیلی گارلک ساس اب ان کو اچھے سے کوک کر لیں گے فلیم کو میں تھوڑا سا ہائے کر لیا اور اس میں اب ہم فریش کوریانڈر یا یہ پاس اگر ہے ہلی پیاز ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں چینکی میں اس میں فریش کوریانڈر یوز کروں گی اب ہم اس میں باقی ہی چیزیں اپنی ایڈ کر لیں گے چینکی کوریانڈر فریش کوریانڈر میں نے اس میں یوز کر لیا اس کے علاوہ ہم اس میں کورن فلاور دارے سایڈر ساکھن اگر 2 ڈیوبلا سپون اور 3 ڈیوبلا سپون جیتنا آپ کو چاہیے ہو جیتنا آپ اس میں ریکرار ہو دیکھیں ہم اس طرح سے ہلاتے جائیں گے باقی کا بھائی ہمارا سوپ اچھے سے ریڈی ہو جائے یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی اچھا سوپ بنتا ہے آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائے کریں سردیوں کے لئے یہ زبردست ہے آپ اگر باہر سے آتے ہیں تو ٹھانڈ میں یہ آپ پیئیں اس کے بعد آپ ٹھانڈ محسوس نہیں کریں گے کلٹا گرمی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی یہ بہت ہی اچھا ٹھانڈ کو دور کرنے کے لئے درد کو دور کرنے کے لئے جوڑوں کا جسے درد ہو یہ سوپی ہے بہت فائدہ ماند ہے آپ دیسی چکن کا یوز کریں دیسی چکن بہت اچھا ہوتا ہے تو اب اس میں ہم یہ جو ٹین انڈے انڈ کی میں نے سفیدی کولر کر دیا تھا اب میں نے وہ بھی سمٹ ایڈ کر دیا اب ہم چم شاہد آتے لیں گے یہ دیکھیں ہمارا مزیدار قسم کا سوپ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے بہت اچھا تو آپ یہ گھر میں ضرور ٹرائے کریں میں اسے آپ گارنشن کر کے آپ کو اس کو دکھاتی ہوں اور آپ یہ گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ یہ آپ کو کیسا لگا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہمارا گرمہ گرمہ مزیدار قسم کا سوپ ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اسے آرام سے مزے سے پییں گے اور انجائے کریں گے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بائی موسیقی